اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹر سکل جارے دوستو آپ نے تھری فیز کے حوالے سے سٹار اور ڈیلٹا کا ڈیلٹا کنیکشن کا نام تو سنائی ہوگا اس ویڈیو میں میں سٹار اور ڈیلٹا کنیکشن کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو میری مکمل جو بات میں کہنے والا ہوں وہ آپ کو سمجھ آجاز اسا مجھا سکے یارے دوستو سب سے پہلے اگر میں سٹار اور ڈیلٹا کو ایک لائن میں ڈیفائن کروں تو یہ بیسیکلی دونوں فری تھری فیز سپلائی کے اندر کنیکشن کی دو اقسام ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی تھری فیز مشین کے ٹرمینل باکس کے اندر جو وہ کنیکشن کرتے ہیں ان سب سے پہلے کہ یہ سنگل فیز اور تھری فیز آخر کیا بلا ہے اس وقت دنیا میں تین قسم کی تھری فیز مشینیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا پھر اب یوں سمجھ لیں کہ پوری الیکٹیکل ٹیکنالوجی جو ہے وہ انہی تین ستونوں کے اوپر کھڑی ہے یہ تین جو مشینیں ہیں یہ پوری الیکٹیکل ٹیکنالوجی کے اندر ریڈ کے ہڈی کی حصیت رکھتی ہیں جن میں سے سب سے پہلی مشین جنریٹر جو کہ بجلی کو پیدا کرتا ہے دوسرا ہے ٹرانس فارمر جو بجلی کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ کم یا زیادہ کرتا ہے اور تیسری مشین جو ہے دوستو وہ موٹر ہے اس بجلی کو استعمال کرتی ہے اس کو آگے مکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے تو اب ان تینوں مشینوں کو جب ہم کنیکشن کرتے ہیں ان کے ٹرمینل باکسز کے اندر تو دو قسم کی فارمیشن ایک کو نام دیتے ہیں ہم سٹار کنیکشن کا اور دوسری کو نام دیتے ہیں ہم ڈیلڈا کنیکشن کا تو اب کوئی بھی موٹر جنریٹر یا ٹرانس فارمر جب سٹار میں کنٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کا یہ بیہیوئر ہوتا ہے کہ جب اسی مشین کو ڈیلڈا میں کنیکشن کیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا بیہیوئر ہوتا ہے ان سارے پوائنٹس کو میں ہستہ ہستہ سمرائز کرتا ہوں اب اپنی توجہ جان چکے ہیں کہ بجلی کو پیدا کرنے سے لے کر اس کو کنٹرول کرنے سے لے کر اس کو استعمال کرنے تک سارے کا سارا کمال جو ہے وہ انہی تین مشینوں کا ہے تو اب ان تین مشینوں کے اندر بھی ایک ایسی جادوی چیز ہے ایک ایسا الادین کا چراغ فٹ ہے جو کہ ان تین مشینوں میں کامن ہے اور اس کی وجہ سے بجلی کی یہ ساری بہاریں ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں کوائل کی اس چیز کا نام ہے کوائل اس کو ہم انڈکٹر بھی کہتے ہیں اس کو وینڈنگ بھی کہتے ہیں کوائل کا نام بھی دیتے ہیں اس کوائل کو یعنی کہ وینڈنگ یا انڈکٹر کو ایک جو کوائل ہوتی ہے اس کے ہمیشہ دو ٹرمینل ہوتے ہیں اس طرح سے جتنے بھی تری فیز مشینیں ہیں چاہے وہ موٹرز ہیں چننیٹرز ہیں یا پی ٹرانسفرمز ہیں ہر ایک ہی تری فیز مشینیں کے اندر اس طرح کی تین عدد وینڈنگز ہوتی ہیں یعنی کہ ٹوٹل جو ٹرمینل ہوتے ہیں ہر تری فیز مشین کے وہ چھے ہوتے ہیں اور یہ چھے کے چھے ٹرمینل اس مشین کے ٹرمینل باکس میں جڑے ہوتے ہیں اب اس کے بعد انہی چھے ٹرمینلز کو ہم نے آپس میں جس ترتیب سے جس فرمیشن میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے انہی میں سے ایک ترتیب کا نام ایک جو ہے ایک کنیکشن کا نام سٹار کنیکشن اور دوسری ترتیب کا نام جو ہے دوسرے کنیکشن کا نام جو ہے وہ ٹیلڈا کنیکشن چلیں اب باری باری ٹیلڈا اور سٹار دونوں قسموں کے کنیکشن کے بیہیور کو سمجھ لیتے ہیں باز کریں پیارے دوستو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں تین عدد وائننگز اور ان تین عدد وائننگز کے چھے عدد ٹرمینلز ہیں اب یہ تینوں جو ہے وائرز کسی موٹر کی بھی ہو سکتی ہیں کسی جنیٹر بھی ہو سکتی ہیں یا پھر کسی ٹرانسفرمر کی بھی ہو سکتی ہیں تو اگر ان چھے ٹرمینلز میں سے کوئی سی بھی ایک سائیڈ کے تین ٹرمینلز چاہے تو اوپر والے چاہے پھر نیچے والے اگر ہم آپس میں شارٹ کر دیتے ہیں اور جس جگہ سے ہم شارٹ کیر کرتے ہیں یہاں سے ایک پوائنٹ ہم نکال دیتے ہیں تو اس کو نام دیتے ہیں پیارے دوستو سٹار کنیکشن کا تو اس طرح سے اس کنیکشن کے اندر ٹوٹل جو ٹرمینل بنتے ہیں وہ ہیں چار جس پوائنٹ سے ہم نے اس کو شارٹ کیا اس کو ہم نام دیتے ہیں نیوٹر پوائنٹ اور باقی جو تین ٹرمینل ہیں یہ تین عدد فیز بن جاتے ہیں جو کہ ریڈ ییلو بلو یا L1 L2 L3 کے نام سے بھی ہوتے ہیں اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور سٹار کنیکشن سے جو وائر کا سسٹم بنتا ہے پیارے دوستو اس کو ہم نام دیتے ہیں تری فیز پور وائر سسٹم کیونکہ یہ وہ سپلائی ہے اس میں تری فیز ہوتی ہیں لیکن تاریں اس میں چار ہوتی ہیں جس میں سے تین فیز اور ایک عدد نیوٹر وائر ہوتی ہے اب یہی چیز میں آپ کو پریکٹیکلی ایک موٹر کے ٹرمینل باکس کے اندر دکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھے عدد آپ کو ٹرمینل نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک سائیڈ کے جو ٹرمینل ہیں وہ اس میں شارٹ کیے گئے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹار کنیکشن لیکن پیارے دوستو ڈیرڈا کے اندر اس کے بالکل اُلٹ ہوتا ہے فاز کر لیں ہمارے پاس یہی وہی پہلے والی تین عدد وائننگز ہیں جن کے چھے عدد ٹرمینلز ہیں پہلے ہم نے اس کو سٹار میں کنیکٹ کیا تھا تو چلیئے اب میں آپ کو اس کو ڈیرڈا میں کنیکٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں پہلی وائننگ کا جو دوسرا ٹرمینل ہے اس کو ہم دوسرے وائننگ کے پہلے ٹرمینل کے ساتھ شارٹ کر دیں گے جو دوسری وائننگ کا دوسرا ٹرمینل ہے اس کو ہم تیسری وائننگ کے پہلے ٹرمینل کے ساتھ شارٹ کر دیں گے اور پھر آخر میں تیسری وائننگ کا دوسرا ٹرمینل رہ جائے گا اس کے بعد کوئی بھی ایک سائیڈ سے ہم تین عدد جو ٹرمینل ہیں ان کو آؤٹ کر دیں گے یعنی کہ تینوں وائننگز کو آپس میں جوڑ کر ہم ایک رنگ سسٹم بنا لیں گے تو یہ جو فرمیشن ہے دوستو اس کو ہم نام دیتے ہیں دیلڈا کونیشن کا جس کے اندر کوئی نیوٹرل وائر نہیں ہوتی بلکہ یہ تین عدد فیز ملتے ہیں اس لئے ہم اس کو تھری فیز تھری وائر سسٹم کا نام بھی دیتے ہیں تھری فیز اپلائی کے اندر لائن وولٹیج اور فیز وولٹیج پورا کنسٹ ہوتا ہے اسی طرح دوستو کوئی سے بھی دو فیزوں کے درمیان جو وولٹیج ہوتے ہیں اس کو ہم لائن وولٹیج کہتے ہیں اور کسی ایک فیز اور نیوٹرل کے درمیان جو وولٹیج ہوتے ہیں ان کو ہم فیز وولٹیج کا نام دیتے ہیں تو اس طرح سے سٹار اور دیلڈا کے اندر جو فرمیشن ہے جو ان کا بیہیوئر ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہے وہ لائن اور فیز وولٹیج کے فرق کی وجہ سے آتا ہے اور اس کے بھی بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو دیلڈا کے اندر پیارے دوستو جو لائن وولٹیج ہوتے ہیں وہ فیز وولٹیج کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی نیوٹرل پوائنٹ نہیں ہوتا اس لئے لائن اور فیز وولٹیج بلکل سیم ٹو سیم ہوتے ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ نارملی ہمارے پاس جو گھروں میں سپلائی ہوتی ہے وہ چار سو ووٹ ہوتی ہے تری فیز کے اندر لیکن سٹار کے اندر اس کے الٹ ہوتا ہے سٹار کے اندر جو فیز وولٹیج ہوتے ہیں وہ لائن وولٹیج کا اندر روٹ تری ٹائم زیادہ ہوتے ہیں اس طرح سے سٹار کنیکشن کے اندر جو لائن اور فیز کرنٹ ہے دوستو وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں اور ڈیلٹا کے اندر جائیں تو فیز کرنٹ لائن کرنٹ کا انڈر روٹ تری ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ بلکل اُلٹ سٹار کے اندر جو پاور کا فارمولہ ہے وہ بھی پی از ایکور ٹو انڈر روٹ تری بی ایل آئی ایل کاؤس ٹیٹا ہے اور ڈیلٹا کے اندر بھی یہی فارمولہ ہے لیکن پہلے دوستو وولٹیج اور کرنٹ کا فرق آنے کی وجہ سے ڈیلٹا سسٹم کے اندر ڈیلٹا کنیکشن کے اندر پاور جو ہے وہ انڈر روٹ تری ٹائم بڑھ جاتی ہے تو اس چیز سے ایک موسٹ امپورٹنٹ کوئسچن جو ہے وہ آرائز ہوتا ہے کہ آخر موٹر جنیٹر اور ٹرانسفارما کو کب سٹارٹ سٹار اور کب ڈیلٹا میں کنیکٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موٹر کی تو پیار دوستو ہر تری فیز موٹر کو پہلے سٹار میں چلائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ سیکنڈ کے بعد ڈیلٹا میں چلائے جاتا ہے اور اس کو کنبالٹ کیا جاتا ہے کچھ سیکنڈ کے بعد ڈیلٹا میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹار کے اندر آپ نے جانا فارمولے کی مدد سے ہے اس میں کرنٹ جو ہے وہ لیمٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے کسی بھی تری فیز موٹر کی سٹارٹنگ کرنٹ کو لیمٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ہم سٹار میں چلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیلٹا میں کنبالٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ڈیلٹا کے اندر کسی بھی موٹر کی جو لوڈ کیری ان کپیسٹی ہے وہ انڈر روڈ تری گناہ بڑھ جاتی ہے اور کسی بھی تری فیز موٹر کے ساتھ ہم سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح پیارے دوستو جنریٹر کی بات کریں تو ہمیشہ تری فیز جنریٹر کو سٹار میں کنیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سٹار میں آپ کو پتا ہے کہ نیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے اور ہمیں نیوٹل چاہیے ہوتی ہے لوڈ لوڈ کے لیے دوستو اگر ہم ٹرانسفرمر کی بات کریں تو یہ ٹائپ کے لیاس کے چار قسم کے ٹرانسفرمر ہوتے ہیں جن میں سے پہلی جو ہے سٹار ڈیلٹا سٹار ڈیلٹا ہوتا ہے جس کی اپنا پریمری جو ہے وہ سٹار اور سکینڈی جو ہے ڈیلٹا میں وائننگ ہوتی ہے یہ جو ہے ٹرانسفرمر یہ اکثر ہمارے وارپڈا ہاؤسز میں لگائے جاتے ہیں گریڈ سٹیشن میں دوسری جو ہمارے وائننگ کی بات کریں ٹرانسفرمر کی تھی تو پہلے جو ہے ڈیلٹا ڈیلٹا اور ڈیلٹا ٹرانسفرمر ہیں دونوں کی جو ہے وائننگ پریمری اور سکینڈی دونوں ڈیلٹا میں ہوتی ہے یہ بھی ٹرانس فرمہ جو ہے یہ ہمارے پاور ہاؤس سکریٹ سٹیشن وغیرہ میں پائے جاتے ہیں دیسی ٹرانس فرمہ جو ہے وہ ڈیلٹا سٹار یہ ٹرانس فرمہ جو ہے ہمارے گھروں کے باہر لگے ہوتے ہیں جیسا کہ اگر آپ ٹرانس فرمہ کی ٹپ پر دیکھیں تو تین تاریں جو ہے اوپر سے آ رہی ہیں اور آوٹ پوٹ میں ہیں وہ چار تاریں جا رہی ہیں جو تین تاریں انٹر ہو رہی ہیں وہ جو ہے سٹار کنیکشن ہے ہمارے سوری ڈیلٹا کنیکشن ہے اور جو تار چار تاریں جو ہے وہ ٹرانس فرمہ سے باہر جا رہی ہیں تو وہ جو ہے ہمارے ڈیلٹا کنیکشن ہے اور چوتھی جو ہے وہ ہے سٹار سٹار ٹرانس فرمہ یعنی کہ اس کی جو پریمری ہے وہ بھی سٹار میں ہوگی اور سکینڈری جو ہے وہ بھی سٹار میں ہوگی دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں سکسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور شیئر کرنا مت بھولیں تینکیو اللہ حافظ